شانو سب آپ ابھی کولکاتا گئے ہوئے تھے تو کولکاتا کس سلسلے میں جانا ہوا تھا منغال انٹو اکیڈمی نے بلایا تھا ایوارڈ کا فنکشن تھا جس نے ازادی تقریبات سلسلہ ان کے انتظر رہا تھا اسی کے تحت یہ ایک بڑا فنکشن انہوں نے کیا 20 اگست کو اس میں ایوارڈ دیئے گئے ایوارڈ سے مجھے بلایا اور دلی سے پروفیسر صدیق الرحمن اور دلی سے پروفیسر صدیق الرحمن بڑے اوارڈنس انڈیو اکیڈمی کی سرگرمیاں کیا ہیں اور ان کے مقابلے اگر ہم یہاں یوپی کی اکیڈمی کی سرگرمیاں دیکھیں تو کیا فرق نظر آتا ہے ایوپ اکیڈمی کی ایک اکیڈمی کی اسے مقابلہ ہوں ایوپ اکیڈمی سب سے بڑی اکیڈمی اندوستان کی سب سے فاہی اکیڈمی اکہ یوپ جو سب سے بڑی سٹیٹیٹی پی لیکن جہاں تک اس کے بدٹ سکرین بدٹ سکرین اس سالانہ گرانٹ جو گورنمنٹ دیکھتی ہے پانچ شہ کروڑ دیش ہے ایو پی میں ایو پی میں جانتے مجھے معلوم ہے اس سال ممتہ بناللی میں بانگال ایوٹو اکیڈمی کی گرانٹ پیرا کروڑ پر اچھا بانگال بہت چوتھی چی سٹیٹ ہے وہاں ایوٹو اکیڈمی کی دائرہ میں بہت نادود ہے لیکن ہیارا ہوتی کہ وہی بانگال ایوٹو اکیڈمی کی لوگ یہ بات میں صرف اس لیے نہیں کہا ہوں کہ مجھے وہاں گلائیا اور ایوٹ دیا لیکن کہ وہاں مجھے سلامتا ہے اور وہاں کی سرگرمیوں سے بھی مجھے کافی واقعیت رکھتا ہے وہاں پبلکیشن مستقشن جو ہے وہ لگا تار مستقل کتابیں چھاکتے ہیں پچاس زیادہ کتاب ہیں محمدتہ بناللی تب سے وہاں ہاں کی فنسٹر ہوئی کیونکہ وہی صدر ہیں چیئر برسہ نے بانگال ایوٹو اکیڈمی کی تو ان کی سرکارستی میں اور وہ جو بانگال ایوٹو اکیڈمی کی وائس چیرمن ہے مینال شاہ کاندری اور ڈاکٹر انیس ناہیم ان تین لوگوں کی وجہ سے بانگال ایوٹو اکیڈمی بہت ایکٹیو بہتر آرہی ہے اور انیس ناہیم صاحب وہاں کی اپلیکیشن کمیٹی کے چیرمن بھی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ جتنی کتابیں ہم لوگوں نے پچھلے چار برسوں میں پچھ برسوں میں چھاکتی ہیں اتنی پچھلی گورنمنٹ کے زمانے میں نہیں چھپا ہے بہت کم سکتی ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ وہاں پر لوگ سب سے بڑی بات ہے کہ بانگال ایوٹو اکیڈمی کے دفتر بھی دلکل کھانی آبادی کے بیش اور مسلم آبادی کے بیش دور نہیں وہاں پر راپٹ کرنا وہاں جانا کسی کے لیے کو بہتر نہیں تو ہاں لوگ برابر آتے ہیں وہاں تو ہونسی لیبری بھی ہے وہاں کی پر بکیشن پورا سیل ہے سیل ڈی کو ہے سب کام بہت ہم نے دیکھا کہ وہاں سب کام بہت سموثلی اور جو قائدے سے ہو جا سب ایکٹیو اور پڑھے لکھے لوگ ہیں بانگال اردو اکیڈمی کی گورننگ بانڈی میں سلطان پرہاب اس کے انشارز ہیں جو ایم پی ہیں تو بہت خوشی ہوئی دیکھ کر اور بانگال اردو اکیڈمی کا جو آفس ہے وہ اتنا اچھا بنا ہوا ہے اتنا اچھا لکھ ہے اس کا اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ وہاں ریڈرشیپ ہے مہدیوان نتو بھی اردو جانتی ہے اردو اخوارات مہنے جاتے ہیں اور اس جذبے کو قائن رکھنے میں بانگال اردو اکیڈمی بلا شباید اچھا رو لگا کریں اس کے لئے بانگال اردو دوسرا نعم اردو نعم انتوار